یہ جو امپورٹڈ حکومت کی طرف سے جو اب اوچھے کنڈے اپنائے جا رہے ہیں یہ صرف عمران خان کے ویڈن گلتا ہوگی یہ الیکشن ملتوی کرنے کا ایک ان کو بہانہ ہے عوام کو آج عمران خان نے پرعمر رہنے کا کہا تھا وہ دی آئی جی اے اسلام آباد سے آیا اور اس نے آکے اسلام آباد میں پورا ایدر لاہور کا موسن نکوی گنڈے سے اجازت لے کر ایک دعویٰ بولا ادھر ہمارے ورکرز کو زخمی کیا گیا لیکن کسی نے ایک آج پوتا تک کیا کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹنے دیا جب میں یہ دیکھ رہوں کے سٹیٹ جو ہے وہ امرجنسی کی طرف جاری جیسے کہ یہاں پہ جو ہے تجاج بھی کہہ جارہا ہے رو بھی بلوک کیے جارہے ہیں یہ اگر یہی حالات ہوتے رہے تو پاکستان کا کیا فیوچر بنے گا سر اگر امران خان کو گرفتار کریں گے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں یہ انشاءاللہ وہاں ان کو امران خان اسلام آباد تک لے جانا مشکل ہو جائے گا یہاں سے نہیں ہیلی کیپٹر لے کے آئے انشاءاللہ امران کے ساتھ ساتھ وکیل بھی بائے رہے ہیں جی جی ہے الحمدللہ ساری وکلہ کمیونٹی زمان پر رکھ بھی مجود ہے ادھر حسان نیازی کی کول کے مطابق ہم ادھر لیبرٹی کٹھے ہوئے ہیں ادھر سے زمان پر رکھ جائیں گے انشاءاللہ ان لوگوں نے رستے بند کر دیئے ہوئے ہیں یہ صرف ہم نے کہا ہے میری جان کو خطرہ ہے جی تو بالکل امران خان کی جان کو خطرہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ طرح اس کو گرفتار کر کے زلہ شاہ کی طرح اس کو مار دیا جائے خدا کی قسم امران خان کو آنچ پی آئی تو انشاءاللہ ہم لوگ شہادت جنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ سیڈ پر دیکھا جائے ہیں بنگلہ دیش ہمارے بعد ازاد ہوا انڈیا کے ساتھ ہم ازاد ہوئے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کو کہا دیں بھئی بنگلہ دیش میں اسی طرح یہ بنگلہ دیش انیس سو اکتر میں لیدہ کیوں ہوا تھا یہی میں کہتا ہوں یہی محرکات سے تب بھی لیدہ ہوا انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش ہماری وجہ سے لیدہ ہوا تھا بھئی جان یہ محرکات تھے یہی محرکات تھے ہم ہاری عوام کو پہلے سمجھ نہیں تھی 75 سال میں اصل میں کسور کس کی اب عوام چورن چورن پیچے جا رہا تھا جی بالکل آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا پولیس والے وہ جب بھوٹ نیچے بہنے ہوئے ہیں وہ بھوٹوں والی سرکار کو میرا میسیج آئے اپنے آئینے حدود میں رہے ہیں اور ساتھ اگر انڈیا کیوں کہا کہ انڈیا میڈیا ماری امزاک اڑھاتا ہے وہ ترقی کر رہے ہیں ان کو رول آف لاو کی آپ لاو کے ہیں وکیل ہیں تو انہوں نے رول آف لاو کا کہا ہے کہ ہمارے کنٹری میں رول آف لاو نہیں ہے اگر نیبر کنٹری کی بات کی جائے تو وہاں رول آف لاو بھی ہے انڈیا میں بھائی جان انڈیا ترقی پہ تو کیسے کر رہا ہے یہ اپنا پیسہ لوٹ کر باہر لے کے جا رہے ہیں وہ اپنی ایکانومی کی طرف توجہ دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح عوام کو چھپ کروانا ہے کس طرح ڈاکے مار کے ایون فیلڈ ادھر خریدنے ہیں وہ ایک مریم بڈی ٹگیر نانی اس کو یہ مجال آج دفعہ چھتالیس ادھر نہ وضع خود اس کا شکوپورا میں جلسہ ہو رہا ہے یہ دو دستورے کا نہیں چلے گا یہ انشاءاللہ عمران خان یہی کہتے ہیں کہ ایک ادھر قنون جو ہے وہ امیر کے لیے ایک قنون یہاں پہ حریب کے لیے اور یہاں پہ رول آف لاو نہیں ہے یہ کہتے ہیں کپتان ہمارا بالکل صحیح کہتا ہے صرف کپتان کی وجہ سے یہ ایک پورا من احتجاج ہو رہا ہے کپتان ابھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے خوش نکانے آ جائیں گے انشاءاللہ عوام اس طرح کیا ہے یہ دو سو بندے سے کچھ طرح میں مفلوز نہیں ہے عوام کو اپیل ہے کہ گھر سے بیٹھنے سے اچھا ہے کہ باہر نکل آئے باہر نکل آئے سلکوں پہ نکل آئے اس ٹیم تک سلکوں سے نہیں جانا جب تک ان کے رویہ سیدھا نہیں ہوتا ہم اس ٹیم تک اس سلکوں پہ ہوتے لیں گے میں عوام سے پیل کرنا چاہتا ہوں یہ وقت گھر بیٹھنے کا نہیں ہے آپ سب کو نکلنا ہے اور ہم سب کو نکلنا ہے اور نکل کے دکھانا ہے سب مل کے زبان پا رکھ چلے ادھر ہمیں کھرے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عوام اس گورنمنٹ سے فیڈ اپ ہو چکی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ خود دیکھ لیں آپ خود دیکھ لیں سب راستے بند ہیں آپ خود دیکھیں انہوں نے کیا حال کیا ایسے لگ رہے ہیں کہ ہم کشمیر میں ہیں یا انڈیا کے پاس ہی ہیں ہمیں تو یہ اب لگ رہے ہیں آپ نے انڈیا اور کشمیر کی بات کی یہاں پہ اکثر چورن بکتا ہے کہ انڈیا میں ظلم ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے یہاں پہ سٹیوشن دیکھ لیں یہاں سے اس سے زیادہ بہتر رات کر دیے گئے ہیں یہاں سے اس سے ہم سب کیا چاہتے ہیں آزادی اپاپ بھی دے گا آزادی اپاپ بھی دے گا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم چین کے رہیں گے آزادی یہاں پہ آزادی کے نرے لگ رہے ہیں ہم ایک سیڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں سعادی ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے مطلب کہ کیا ہو ہمیں تو ایسا لگ رہے ہیں کہ ہم آزاد ملک میں نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہم دنیا کے ظلم کی بات کیوں کرتے ہیں جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ ہمارے ساتھ جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ حال کر رہے ہیں جو ہو رہے ہیں اب وہی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ہمارا ملک مسلمان ہے اور مسلمانوں پر تصدیر ہے